موسیقی کارگل یوت کے 22 سال پورے رکشہ منتری نے شہیدوں کو دیشت ردانجلی پی ایم موڈی نے کہا جوانوں کی بہادری ہمیں جارکٹ کانگریس ویدھائے کا دعویٰ سرکار گرانے کے لیے ملا ایک کروڑ روپے اور منتری پت کا اوفر سنسپ کے مونسون ستر کا آج دوسرا ہفتہ اب تک صرف چار گھنٹے ہوا کام کار ساون کا پہلا سومبہ راج مندروں میں لگی شیف بکتوں کی بھیڑ کاشی میں شدھالوں نے لگائی آستا کی ڈپکی نمشہ سواگت ہے آپ کا دیکھ رہے پرائیم ٹیوی ہمیں گیتی لے کر آزر اتر پردیش کی خاص خبریں دیوکی دیو مہادیو کو ارادنا سے پرسند کرنے کا مہینہ شروع ہو گیا ہے شاون ماس کے پہلے سومبار میں شدھالوں نے شیوالے جا کر ویدی ویدھان سے پوجہ آرچنا کر مہادیو کو پرسند کیا شاون ماس کا پہلے سومبار میں آج شیوالیوں میں بڑی سنکھیا میں بھکت پہنچ مہادیو کا جلا بھی شیک کر رہے ہیں ایسے میں شہر میں مہادیو مندروں میں بھکتوں کو کوویڈ لائنز کے تحت درشن پوجن کرائے جا رہا ہے مہادیو کی جھاکی اور درشن کے لیے لمبی کتا رہے ہیں دیش کے کھیات مندروں میں کل راست سے ہی لوگوں کی لائنیں لگنی شروع ہو گئی تھی مندروں میں بھیڑ اور لوگوں کا اس سہا لگاتار بنا ہوا ہے تو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں شاہزہ پورازمگر لکھناو رائے بریلی گازی پور کی جہاں پر بھکتوں میں شیف بھکتوں میں جوش دکھائی دے رہا ہے اس سہا تو آج ساون کے پہلے سوموار پر بھکتوں کا تاتہ مندروں پر لگا رائے بریلی سے اوم شنکر ہماریسہ جڑ چکے اوم شنکر وہاں پر کیا آپ مندروں کی ستی دیکھ پا رہے ہیں شدالو کس طرح سے کیا کرونا گائیڈ لائنز کا پالن کیا جا رہا ہے بھکتوں کے جب بھیڑ لگ رہی ہے تو دیکھئے کہیں نہ کہیں کرونا پر آسٹھا بھاری پر رہی ہے ساون کا پہلا سومبال ہونے کے قارن کیوں مندروں میں آسٹھا کا جنسہ الاب اومڑا ہوا ہے لوگ جو ہے بھاری سنکھا میں مہلائیں بچے پوروش جو ہے گامیر چھتوں سے دور دور سے آ رہے ہیں اور جل سنکر جی کو بیل پاتر گنگا جل اور دودھ ارتف کر رہے ہیں جی بلکل کہیں نہ کہیں آسٹھا اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کرونا کو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن آج ہون سنکر ساون کا بڑا پرف بھی ہے پہلا سومبال ہے اور بھکتوں کے اندر اس ساہ بھی کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جی ہاں لیکن کہیں نہ کہیں ایسے وہ مانتہ ہے کہ بھگوان سنکر ہی ہم کو یہ کرونا سنکرمر سے مدد کریں گے اور اس سنکر سے اوبالیں گے چاہے وہ بیوثائے ہو چاہے وہ بیماری ہو اسی آسٹھا اور بیسواس کے ساتھ اس دیر سو وقت پلانے مندر میں لوگ آتے ہیں اور جو ہے گنگا جل بیل پتر پھٹ کر کے اپنی منوکاملہ کو پورا کرتے ہیں آج کا دن بڑا ہے اور ساتھی ساتھ لوگوں میں آسٹھا بہت زیادہ ہے بھگوان شیف کو لے کر بہت بہت شکریہ ہم ایسے جھوڑنے کے لئے تو رائے بریلی سے ہم ایسے دومشنکر جھوڑے تھے وہاں پر حالا کی کورونا پر آسٹھا تھوڑا بھاری پڑ جاتے ہیں اور ہر بار جس طرح سے کورونا محول چل رہا ہے لیکن اس کے بعد لوگوں کے اندر آسٹھا بھرپور ہے جس کو لے کر شدھالو مندروں میں پہنچ رہے ہیں اور آسٹھا کی دھکی لگا رہے ہیں ساتھی ساتھ شیولنگ پر جل اور جلا بھی شیک بھی کیا جا رہا ہے تو رائے بریلی مہ شاجہ پورازم گر لکھنا ہوں گازی پور کی آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح سے شدھالو کا تاتھا مندروں میں لگا ہوا ہے بھاری سنکھیا میں شدھالو آسٹھا کی دھکی لگانے مندروں میں پہنچے ساون کا پہلا سومبار ہے اور آج ورت رکھنے کی بھی مانتہ ہے لوگ ورت رکھتے ہیں ساتھی ساتھ بھولے کو پرسند کرنے کے لیے دودا بھی شیک کیا جاتا ہے مہین آزم گر سے راکیش ہماری ساتھ جڑ چکے ہیں راکیش آزم گر میں مندروں میں کس طرح سے شدھالو کی بھیڑ امری آزم گر میں پرشد ہمارا ہے بھاری ساتھ بھولے پرسند کرنے کے لیے اور چاپ شوبل کی پوری بیوستہ کی گئی کووڑی ساتھ بھی گیا جا رہا ہے اور ساتھ سفائی کی پوری بیوستہ کی گئی ہے اور لائن بائی لائن صداروں کو اندر ایک بار میں پانچھے کوئی انتری دی جا رہی ہے یعنی کی کورونا گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے لوگوں کو انیومتی دی گئی پوجہ ارچنا کرنے کی جی بتاتے ہیں آپ کو کہ کوونا کا پورا پالن کیا جا رہا ہے لیکن لیکن کہیں کچھ کمیوں بھی دیکھنے کی ہیں جو بعد میں اس کو صحیح کر لیا گیا تھا شیف بھکتی میں ڈوب جانا چاہتے ہیں کیونکہ آج ساون کا پہلا سوموار راست ہی ساون مہا پورا ایک مہینے تک شروع ہو گیا ہے چار بڑے سوموار پڑیں گے جس میں آستا کی دکی لگانے تمام بھکت مندروں میں پہنچیں گے ساون کا سوموار آج پہلا تھا ساون مہا پورا شروع ہو گیا ہے ایک مہینے ساون کا یہ مہینہ چلے گا پردیش میں پولیس بدماشوں اپرادیوں اور لٹیروں کے خلاف ایکٹیو موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں پولیس ادھکاریوں کے نردیش پر ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے ابھیان بھی چلا جا رہا ہے اسی ابھیان کے تحت پولیس کی ٹیم کے ہاتھ سفلتا لگی ہے پردیش کے الگ الگ ابھیان کے تحت پولیس نے انعامی بدماشوں اور لٹیروں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اسی کاروائی میں پولیس نے جانپور گورکپور مینپوری میں مڈبیڑ کے بعد بدماش گرفتار کیے ہیں تو آپ تصویریں تین جگہوں کی دیکھ پا رہے ہیں جانپور گورکپور مینپوری جہاں پولیس مڈبیڑ میں بڑی کامیابی ملی ہے پرادیوں کے ورود پولیس کا آکشن موڈ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے جس میں مقبیر کی سوچنا پر پولیس تاور توڑ چھاپے ماری کر رہی ہے اور یہی تین تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں جانپور گورکپور اور مینپوری بھی جہاں پر پولیس کا ہنٹر چلا اپرادیوں کے ورود کاروائی بھی کی گئی ہے مقبیر سے سوچنا ملی بھاگا گاڑا کے طرح سوچنا پر انسپکٹر پورابار کے ٹیم اور پرائم گرانس کے ٹیم ان کا جب پیچھا کیا تو جنگل پوری ائر پوس اڈار اس کے پاس انہوں نے پولیس پر جان لینے کی نیت سے فائر کیا اس کی جوابی کاروائی میں پولیس نے گولی چلائی تو ایک بڑماس کے پیر میں گوئی لگی اور اسے تب کال ابھی ہسپٹل لگے گیا گیا ہے اور دوسرا بڑماس وہاں سے خرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے اس کے تلاش کے لئے کامیاب پریسی کی جا رہی ہے دیکھیں آج خانہ بھوگان پولیس گارہ بہت ہی بڑی کاروائی کی گئے یہ تھا لوٹ ہو سکتی تھی اس کا بکھائے گا یہ بڑے ساتھیر اپرادی پکڑ میں نہیں آ رہے تھے رانے والے یہ مہنپوری بچے ترکیہ یہ ابھی جو بیتی ہے اس رات میں ایک لوٹ کی پلاننگ بنا رہے اور پولیس کو چوچنا ملی اسی پر پولیس نے سمیہ سے پہنچ کر ان کو پردیش کے ایمبولنس کرمچاری سما یوجن سہیت چھ سوٹری مانگوں کو پورا کیے جانے کی مانگوں کو لے کر آج ویبھن جلوں میں دھرنا پردشن کر رہے ہیں ایمبولنس کرمیوں نے مانگے پوری نہ ہونے پر کار بہشکار کر دیا ہے کئی جگہ پر کرمچاریوں نے قریب ستر ایمبولنس میڈیکل میں کھڑی کر دی شاجہ پور میں بھی سمانکار اور سمان ویتن و انے مانگوں کو لے کر ایمبولنس چالک دھرنے پر بیٹھ گئے کرونا کال میں شہید ہوئے سبھی کرمچاریوں کو پچاس پچاس لاکھ روپے بیما کا تورن پردان کی بھی مانگ کی جا رہے ہیں شاجہ پور میں یونین جلادیہ شکندر خان نے سبھی کرمچاریوں کے شوشن کو لے کر بات کہی اور کہا کہ اپنی مانگوں کو پورا کرانے کے لیے پردرشن جاری رہے گا شاجہ پورازم گھڑ حمیر پور آگرہ اور رائے بریلی کیا ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ایمبولنس کرمچاریوں کی مانگ ہے کہ جو پورانی نئی بھرتیاں کی جاری ہیں پورانوں کو ہٹایا جارہا ہے اس کو لے کر بھی روش ہے وہی کئی کرمچاری ویتن کو لے کر بھی روش میں جس کو لے کر تین دنوں سے لگاتار ایمبولنس ہرتال کی جارہی ہے جس سے خاصا پریشانیاں مریضوں کو بھی ہو رہی ہے تاج نگری آگرہ میں ایمبولنس کرمچاریوں کو نکالے جانے کے ویرود میں ایمبولنس کرمیوں نے پردرشن کیا فتحہ بعد میں بھی سرکاری ایمبولنس کے سٹاف دوارہ سامودائک سواسکیندر پر پردرشن کیا گیا اس دوران انہوں نے بتایا کہ سرکاری ایمبولنس سیوہ کے ایک ہزار کرمچاریوں کو نیا ٹھیکہ لینے والی ہے اور نئی کمپنی کے دوارہ لوگوں کو نکال جا رہا ہے جس کے چلتے کرمچاریوں پر روزی روٹی کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے ان کرمچاریوں کو نہ نکالے جانے کی مانگ کے ساتھ ساتھ ایمبولنس کا چکہ جام کیا جائے گا جو ٹھیکہ پرتہ ختم کی جائے اور ہمارے جو ایمبولنس کا رمچاری نکال دی گئے ہیں انہیں باپس لیا جائے اور اینار ایمبولنس کیا جائے جالان کی تحصیل کوچ کوتوالی شیطر میلاج کے بعد گھر لوٹ رہی گروتی مہیلہ کے سادھ گیاد لوگوں نے ماملے نے اب ٹول پکڑ لیا اور بائک سوار اگیات لوگوں کے خلاف پیڑت پریوار کڑی کاروائی کی مانگ کر رہا ہے اسی ماملے میں شکایت دی ہے شکایت کے ادھار پر پر پولس نے فوراں کیس درج کرتے ہوئے کاروائی شروع کر دی ہے پردیش کے باقی جیلو کی طرح رائی بری میں بھی آمبولنس سیوائ ٹھپ ہو گئی ہے اور ایمبولنس چالک اپنی مانگ کو لے کا پردش کر رہے ہے یہاں پر سیک کھڑے ہوئے ہماری چار پان سمجھ 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 ہیں جن میں یہ ہے کہ ختم کر دی جائے دوسرا یہ ہے کہ ایمبولنس کرمچاریوں کو کر رہے کاری صحیح دھوئے لوگ کرونا کال میں ان کو پچاس لاک کا بیمہ راشی تتکال پردان کی جائے تیسرا یہ ہے کہ اینا پردیس میں ایمبولنس چالکوں نے چکہ جام کر دیا ہے اسی کے تحت رائے بی ریلی جلے میں بھی سبھی نبوے ایمبولنس چالکوں نے آج گونا بجار اس تحت میدان میں کھڑا کر کے اپنی سمائے بند کر دی ہیں آپ کو بتاتے چلے کمپنی کی مرمانی عوید وصولی اور چھٹنی کے بی روز میں ایمبولنس چالکوں نے آج یہاں پر چکہ جام کیا ہے اس میں 108 ایمبولنس ہیں 102 ایمبولنس اور لائف سپورٹ ایمبولنس بھی ہیں گرامی چھتروں سے آنے والے مریجوں کو بڑی سمسیائے ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی جمعے جمعے دار ادھکاری ایمبولنس چالکوں سے بات چیت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے ہمارے ساتھ کچھ ایمبولنس چالک ہے جو یہاں پر 12 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں تیز دھوپ ہو چکی ہے لیکن جمعے دار پرساس کوئی بھی ابھی ان سے بات کرنے کے کر رہی ہے ساری جو تھے پر تھا جو چل رہا ہے اسے بند کیا جائے اور جو ہمارے LS کمچاری ہیں یہ 1000 کمچاری بھائیوں کو جو دوسرے تھے دار کو تھے دے دی گیا ہے ان کی نوکری بلکل خطرے پر آگئی ہے سیکلوں کی سنخی میں ایمبولنس چالک یہاں تپتیر ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نہ جلازکاری نہ سیم ہو نہ کوئی بھی جمعیدار ارتکاری ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہے گرامیل چھتروں میں مریض تڑپ رہے ہیں ان کو لانے والے یہ ایمبولنس چالک جن کو کلونہ یودہ بھی کہا جاتا تھا آج اپنی سمسیاؤں کو لے دھوپ میں دھنے پر بیٹھے ہیں کامرامین بیویل کے ساتھ عوش شکرا سوان کے پہلے سوموار پر پر پردیش بھر میں لوگ بھگوان کے درشن کے لیے پہنچ رہے رائے بریلی میں سوان کے پہلے سوموار پر جگ موہ سور کلومیٹر دور سے اس مندر میں درشن کرنے کے لئے آتے ہیں دیسا کی آپ دیکھ رہے آج سامن پر کا مہلا سوموار ہے اور کرونا پروٹوکول لگا ہوگا ہے اس کے باوزود دیسے کامر یاد کا پر روک لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوزود کہیں نہ کہیں ایک آستھا کا سوال ہوتا ہے ایک اکران کے اوپر وشواز کا سوال ہوتا ہے تو لگاتار بھکتار ہیں صبح ساڑھے تین بجے سے جلا وشے کے ہاں آرم ہے اور نیرمتار یہ جلا وشے چل رہا ہے لوگوں کی آستھا کہیں نہ کہیں بھگوان کرونا سے اوپر بھگوان کے اوپر ہے کہ سب کچھ ہے اور اسی آستھا کے تحت آدمی آتا آج ساون کا پہلا سنبار ہے ہم سہر کے 20 سہر میں جگ مہن منزل میں کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آستھا کا شہلا بھمرا ہے ایسی بھان لیتا ہے کہ جو بھکت یہاں پر ننگے پاؤ گنگا جل دود اور بیر پت ارفت کرتے ہیں کامرامین سے کہیں گے وہ دکھائیں یہاں پر کہیں نہ کہیں آستھا خوابی ہو رہے ہے اور بھگوان بھولے ناد کے اوپر لوگوں کا بھروسہ بہت یاد ہے کہ اس مہا سنکرمیت بیماری سے وہ لوگ ہمار نجات جلائیں گے آج ساون کا پہلا سنبار ہے ساون کے مہینے میں پورے دیش کے مندیروں میں بھگت کا تاتہ لگا چاہتا ہے لیکن اس بار سون بھدر میں کرونا کے کارن اجرے شور مہا دیو کے مندیر میں بھگت نہیں دیکھے اجرے شور مہا دیو کا مندیر بہت ہی پرات چنگ مندر ہے ایسی مانتا ہے کہ ساون کے سوم وار کے دل جو بھی بھگت دل سے من سے پوجا پات کر کے مانگتا ہے اس بار کرونا کے کارن بہت ہی کم شف بھگت دیکھے اور جو بھی بھگت مندیر میں درشن کے لیے آئے انہوں نے کوویٹ کا پورا پالن کیا مندیر سمیتی کے سنگ ویشیق و میرا لگنا پرارم ہوا تھا شاجہ پور میں جلال آباد آنا چیتر کے گاؤں دھریری میں شیوالی کی پیرائی کرانے کے لیے لگائے گئے منتھا پلانٹ پر جال باندھنی کا کام چال رہا اسی دوران پلانٹ کے مالک کا بیٹا ٹینک کے اندر جا گئی بیٹے کے گرنے سے کوہرام مچ گیا بیٹے کو بچانے کے لیے اس کی ماں بھی ٹینک میں کھوڑ گئی اور ساتھ ہی ایک مزدور بھی ٹینک پر گیا کافی دیر تک ٹینک کے اندر تینوں لوگ پڑے رہے گرامینوں کی مدد سے کسی طرح تینوں کو باہر نکالا گیا اسی دوران مہیلہ اور ٹینک میں اترے مزدور کی درد نکالا مہات ہو گئی جب کی بیٹے کو پر چار کے لیے اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے مہی سوچنا پر پہنچی پولس نے دونوں کے شوو کو کب سے ملے کر پوست موٹم کے لیے بھی دیا ہے مہی کی موز سے پریبار میں کو رام مج گیا ہے دن آگ چوبیس سات اکیس کو تھانا جلال آباد کو سوچنا ملی کہ گرام ڈھریا کے مورلی اکتر رام ورس اور ودیابتی پتنی سوگیے دیر پار میتھا کے ٹینک کو ساپ کرنے کے لیے اسے تھے جو لگ پندرہ فٹ گہرہ تھا ٹینک کافی دنوں سے بند تھا اس میں جہلی گی گی سونے کے کارم دونوں کا دم گھرنے سے مردو ہو گئی دونوں کے سب پنچ نام بھر کر پوش مانٹم کے لیے سوست رہی ستر کر رہی اور آپ سب درشکوں کو آج ساون کے پہلے سوموار کی دھیرو بدائی موسیقی